اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام ورس ٹھیک ہوگے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ٹرانسٹر ایدل سوچ پر ویڈیو کہ ٹرانسٹر ایدل سوچ کیسے سمائے کریں ٹھیک ہے تو آج ہم باغ کریں گے ٹرانسٹر کی ٹائم ضائع کیے بغیر ہی ویڈیو کو سٹارٹ اچھا تو یہ ہماری پاس سوچ کا سامان رہا ٹھیک ہے پہلا سرکٹ دیکھ لیتے ہیں پہلا جو سرکٹ ہے وہ میں نے غلط اس لئے بنائے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے یہ نیچے ہمارے پاس صحیح سرکٹ ہے یہ ہمارے پاس پوش بٹن ٹھیک ہے یہ رہا ہمارے پاس ریزیسٹر 1 یہ رہا ہمارے پاس ریزیسٹر 2 یہ رہا ہمارے پاس LED یہ رہا ہمارے پاس وائر تو میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں یہ سرکٹ اس طرح ہے لیکن ہم سرکٹ بنانے والے ہیں اس طرح ہمارے پاس یہ سرکٹ بعد میں بنا کے آپ کو میں دکھاؤں گا آنے والے ویڈیوز ٹھیک ہے نا پہلے آج ہم اس سرکٹ کی بات کریں گے اس سرکٹ کا جو سوچ سوچ ہے وہ آپ میں در آ رہا ہوگا R1 R2 LED Q1 P3 ठیک ہے इس کو AS IT IS سرکٹ کو لگا دیتے ہیں میں آپ کو پیچھلی ویڈیو میں رہا بیٹ بورڈ یوز کرنا سکھایا تو آپ کو یاد ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ٹرانزیسٹر کو میں نے لگا دیا ہے یہ لگا دیا ہے ٹرانزیسٹر کو میں نے اب ہم لگا دیتے ہیں جو کہ اس کی بیس سے ہوتا ہوا ایک پوش سوچ کو جائے گا ٹھیک ہے اس لیے یہ ہم نے اس کی اس کی جو بیس ہے نا سوری میں نے آپ کو ناپنز نہیں پتہ ہی اس کی لیے مانے چاہتا ہوں میں یہ ہم اپس ہے بی سی پانسو اٹالیس ٹھیک ہے بی سی پانسو اٹالیس ہے یہ ان نپن ٹرانزیسٹر ہے ٹھیک ہے آپ کو سیمبل سا ہی پتہ چل گیا ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو سکھایا تھا سیمبل سے اس کی جو سینٹر والی ہے وہ بیس ہے جو سوری پن نمبر ون جو ہے پین نمبر 2 کچھ جو پین نمبر 3 ہے وو امیٹر ہے مینے اس کے پن پین ملے میں اجاز کر دیا ہے اسی طرح یہ پچھ سوچ لگا دیا دیا آپ اس لگو اس دائگرام اس لگو اس دیکھنا پھر ہم نے LED کا جو نیگٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ والا ہے وہ ہم نے لگا دیا کولیکٹر پر یہ میں نے پتہ دیا کولیکٹر پوائنٹ ہے اور اسی طرح ہم نے جو امیٹر ہے اس کو گراؤنڈ کرنا ہے اب ہمیں وائرس کی بھی ضرورت پڑے گی کنیکٹ کرتے ہیں یہ امیٹر ہے پوائنٹ اس کا یہ میں نے اس کو گراؤنڈ کرنا ہے تو گراؤنڈ کر دیتے ہیں ہم یہاں سے لگا دیں کی ضرورت نہیں ہے یہ نمبر پوائنٹ ہے یہ ہم لگا دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس لگ بہترینل مکنشن ہیا ہے یہ ہم mel� tracedر ہے پہلے جیسے ہم نے پھرٹیکشن کی لگا دائی تھی وہی پھرٹیکشنہ لگائی تھی فار lads led کے لیے تو یہ ہم نے کنیکٹ کر دی تھی گیا تو اب بیٹری کنیکٹ کرنا جا رہا ہوں آپ کے سامنے ہے بیٹری کنیکٹیو پوائنٹ میں امیٹری کے ساتھ کنیکٹید ہے میں اس کو بیٹری کنیکٹ کر دیتا ہوں بیٹری کنیکٹیو پوائنٹ یہ بیٹری کا پاسٹیو پوائنٹ ہے ایک انجسٹر اور کوشی بٹن کے سٹارٹ میں کنیکٹیڈ ہے تو میں یہ بیٹری کا پاسٹیو پوائنٹ دعا لگا جاتا ہوں اب ہم اس کو اون کرتے ہیں اس کو اون کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں اون اوف اون اوف اون اوف اوہ ایسے کام کر رہا ہے ایسے کام کر رہا ہے اون اوف اون اوف اب یہ کام کیسے کرتا ہے ہم اس کی ورکنگ دیکھ لیتے ہیں یہ ہم اپس سکر ڈائگرام ہے اس کے اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کیسے کام کر رہا ہے یہ ہم اپس اپس بیٹری اسی پلٹک ہے ہم نے سب سے پہلے کیا ہے بیٹری کے لیے نیکٹیو پوائنٹ کو ایمیٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیا پھر ہم نے پاسکو پوائنٹ کو ایک رجسٹر اور ایک پوش پٹن لگایا ہے اس پر لگا دیا اب جو رجسٹر کا دوسرا پوائنٹ ہے وہ الیڈی کے پوائنٹ پر جا رہا ہے یہ پاسکو پوائنٹ ہے میں نے دکھایا تھا نیکٹیو پوائنٹ میں نے کو لکٹر پر لگایا تھا اور اسی طرح جو اس کی بیش ہے اس کی بیش پر ریزیسٹر لگانا لازمی ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈائیوڈ سے بلکر بنتا ہے اور ڈائیوڈ کے اندر ایک ریجن ہوتی ہے وہ ریجن ہوتی ہے 0.7 ووڈ کی وہ 0.8 ووڈ یا 0.9 ووڈ 0.8 ووڈ یا 0.9 ووڈ 0.7 ووڈ سے جیسے ہی پوائنٹ میں ووڈیج اپ ہوں گے تو یہ ٹرانزیسٹر اون ہو جائے گا فاروڈ ریجن میں چلا جائے گا ٹھیک ہے نا کنڈکٹ کرے گا یہ جو ریجسٹر ہے کیونکہ اب یہاں پر ہمارے پاس آ رہے تھے 3.4 ووڈ جیسے ہمارے پاس یہ بیٹری ہے پہلے 3.4 ووڈ اب کیونکہ یہ اون ہوتا ہے 3.9 ووڈ تک یا 8 ووڈ تک تو یہ تو اس کے لئے ووڈیج بہت زیادہ تھے تو فوراں سے اس ٹرانزیسٹر کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے جیسے LED کا نکل جاتا ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم نے اس کو پروٹیکشن دینے کے لئے یہ ریجنسٹر ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہم پوچھ سوچ کرتے ہیں آرڈری ہم نے پازیٹیو دیا ہے LED کو اب نیگٹیو اس کے تھرہو مل رہا ہے جب یہ سوچ کرے گا کنڈکٹ کرے گا تو اس کو نیگٹیو ملے گا تو یہ اون ہو جائے گی ہم دیگرام پر آپ کو سمجھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہوتا کہ جیسے پوچھ سوچ کو پوچھ کرتے ہیں تو یہاں سے پازیٹیو فلو کرتا ہے فلو کرتا ہوا یہاں سے اس کی بیس کو اون کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو سکھا تھا سیمبل میں یہ اس کا کولیکٹر سائیڈ ہے یہ اس کا بیس سائیڈ ہے یہ اس کا امیٹر سائیڈ ہے ایک بات تو ذہن میں رکھیں ٹرانزیسٹر این پی این ہو یا پی این پی اس کی بیس پر آٹھ سو بیس اوم سے لے کر فور پوائنٹ سیون کے تک کا ریزیسن ہر حال میں ایڈ کریں ورنہ آپ کے ٹرانزیسٹر کا جنازہ نکلنے سے کوئی نہیں روک سکتا ٹھیک ہے اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیں تو جیسے یہاں پہ آئیں گے پسٹی ووٹیج یہاں پہ پوائنٹ سیون کا جو ہے بیٹری ریجن وہ نیٹرل ہو گا پوائنٹ سیون تک جیسے پوائنٹ ایٹ ہوں گے یہ گراؤنڈ ہو جائے گا تو یہاں سے گراؤنڈ چلے گا یہاں سے کنیکٹ کرے گا کولیکٹر سے اور کولیکٹر پر نیگٹیو چاہ جائے گا ہمیں بیٹری کو یہاں سے ڈائریکٹ ایک ریزیسنس کے طرح پرس دے دیا ہے تو یہاں پر جیسے کنیکٹ کرے گا یہ گلو کرنا شروع کر دے گا یہ LED کا سیمپل ہے اس کے پر دو تیر کے نشان ہیں یہ میں نے آپ کو دکھایا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیوڈ کا اور LED کا سیم سمپل ہے نہیں بھائی تھوڑا سا فرق ہے اس کے اوپر یہ نہیں آتا ایرو کی نشان نہیں آتے اس پر ایرو کی نشان نہیں آتے جس پر ایرو کی نشان ہوں جس ڈائیوڈ پر سمجھ ہیں وہ LED ہے سمپل سا سرکڑ تھا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو آج کا جو ہے سرکڑ یہ یہی ہے اچھا میں اس سرکڑ کی بات کر رہا تھا اس سرکڑ میں ہم جیسے ڈائیوڈ کی پلارٹی ریورس کی تھی اس میں ہم نے نہیں کی کیونکہ ویڈیو بہت لبی ہو جائے گی اس لئے میں اس میں پلارٹی ریورس کر کے نہیں دکھا رہا جب میں یہ ویڈیو آپ کے لئے لے کر آؤں گا تو میں اس میں ٹرانسر کی بھی پلارٹی ہوتی ہے پلارٹی ریورس کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے نا تو اس میں میں آپ کو میٹر کے ترور بھی چیک کراؤں گا ووٹیج وغیرہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے جو ڈائیوڈ ہے سیمپلی ورک کیسے کرتا ہے آپ کو دیشی طریقے میں بلکل سیمپل طریقے میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو سمجھ لیں یہ ایک وائر ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم اس کو یہاں سے یہاں تک بریک کر دیں آپ جانتے ہیں اس کے اندر کوئی کنیکشن نہیں ہوگا تو یہاں سے جو ہم کرنٹ انپٹ کریں گے وہ یہاں پر ہمیں نہیں ملے گا زائر سی بات ہے بیچ میں وائر بریک ہے اسی طرح میں ایسٹیز بنا دیتا ہوں یہ بیچ میں ہم نے نہیں لگایا یہ وائر کا ٹکڑا بھی لگا دیا بیچ میں گیپ ہے یہ ہمارے پاس یہ وائر وائر کا ٹکڑا میں نیچے لے آیا ٹھیک ہے نا لوگک کی بات ہے چھوٹی سی لوگک سمجھنے کی بات ہے اگر آپ نے یہ سمجھ لی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی ویڈیوز میں شک ہو سکتا ہے یہ ظاہر نہ ہو اس لئے میں ان کو تھوڑا ڈار کر رہا ہوں اب دیکھیں ہوتا کہ یہ آپ ایمیجن کر لیں کولیکٹر ہے یہ ایمیٹر ہے یہ ہے بیس ٹھیک ہے اب ہوتا کیا اب ہم نے اس کو فار ایزمپل کر دیا ہے گراونج یہاں پر ہم نے کوئی لڑ کنیکٹ کر دیا فار ایزمپل لڑ کوئی بھی ہو سکتا ہے LED بلگ LED بلگ ہو سکتا ہے کوئی بلب ہو سکتا ہے یا کوئی induktive بلوڑ ہو سکتا ہے resistive بلوڑ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے یہاں سے اس کو پازیٹیو مہیا کر دیا یہ اس کا بیس ہے ٹھیک ہے یہ ایک پوش بٹن ہم لگا لیتے ہیں یہاں سے بھی ہم اس کو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ایکچولی ٹرانسفر اندر سے اس طرح اس حالت میں ہوتا یہ ٹھیک ہے وہ ایسے کوئی دکھاتا نہیں ہے اس طرح میں آپ کے لئے ویڈیو لے کے آیا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا شروع میں ہی کہ میں آپ کا الیکٹرونکس بیسک سے بھی بیسک میں جا کے سمجھاؤں گا وہ ہی میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں ایکسی جب ٹرانسفر کیسے کرتا ہے اب یہاں پر گراؤنڈ کھڑاتا ہے چونکہ یہاں پر الیکٹرونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بیس میں ہولز ہیں بٹ اس کو ان کو ہولز کو پیشے پریشر تو چاہیے پریشر کس سے دیں گے سیم چارل سے جیسے ہم یہاں سے پزیٹیب ہویا کرتے ہیں پوچھ پٹل جیسے پوچھ کرتے ہیں یہاں سے ہولز لگتے ہیں ان ہولز کو دھکا دیتے ہیں یہ پلیٹ موو کرتی ہوگی نا ادھر آگے کنڈکٹ کر دیاتی ہے یہ بات اب چونکہ پہلے اوپن تھا اب ہوگیا کلوز اب ہوتا کیا ہے یہاں سے الیکٹرون چلتا ہے اس پلیٹ سے ہوتا ہوا ادھر کلوٹر پر کلوٹر سے لوڈ کو ملتا ہے لوڈ پر جو بھی ایفیشنسی ہو رہی ہے وہ پرفارم ہو ٹھیک ہے یہ تو ہے بیسک کام کیسے کیا جیسے ہم بیس سے ہم پاسٹیب ہولٹیج کے ہولز ہٹاتے ہیں یہ فورا سے اپنی اسی پوزیشن پر نیچے اس طرف پوزیشن پر آ رہیاتا ہے واپس نیچے پوزیشن پر آ رہیاتا ہے سو پھر واپس ٹرانسٹر اپنی ڈیورس ریجن میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے کنیکٹ نہیں ہوتا اور لوڈ واپس سے کٹ ہو جاتا ہے اس پر کوئی آٹپوٹ ہویا نہیں ہو رہی ہوتی آج کی ویڈیو نہیں اچھا تو آپ نے دیکھا کیسے ٹرانسٹر کام کرتا ہے ٹرانسٹر وہ بھی ایک آپ اینڈیکٹر سین پر ہی لیکن فارکتنا یہ ایک کنٹرول ایبل انڈیکٹر ہے ضرور کنٹرول ایبل ٹھیک ہے نا جیسے کہ یہ وائر ہے وائر میں کوئی کنٹرول گیا جیسے کرکٹ کرتے ہیں وہ پاس کرانا شروع کرارا یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ ترانسٹر کی وائر ہے لیکن یہ ایک کنٹرول ایبل وائر ہے جو وائر ہے سمجھ دو کہ ہم اس کو کنٹرول سے اپنے سے اس کو کنٹرک کر سکتے ہیں اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے آپ میت کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ اپنا اور اپنے پیانوں کو خیال رکھیں گھر پر رہن سے ہمیں